الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن کما امر و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدن عبدو و رسولو اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا اليک حاذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَكَامٍ آخر اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَى إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِنْ بَعْدِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ قَمَا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قَصَصُ الْأَنْبِيَاءَ عَلِهِمُ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ مِنْ حضرتِ نُوح عَلِهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ کے واقعات پڑھ رہے تھے اسی زمن میں گزشتہ جمعہ میں نے چند عقائد کی باتیں کہیں حضرتِ نُوح عَلِهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ کے واقعات یا اور انبیاء علیہِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ کے واقعات جہاں ہم پڑھیں جہاں ہم سنیں علماء نے اسباق میں لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر عقیدے میں جھول ہے تو اس کی اصلاح کریں عمل میں جھول ہے تو اس کی اصلاح کریں یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نشستن بگفتن کے برخواستن آئے بیٹھے کہا اور چل دیئے یہ تو ہو ہی رہا ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی تبدیلی تو ہو ہم نے سننا مشکل نہیں ہے عقیدہ صحیح کرنا مشکل ہے عمل اپنانا مشکل ہے اور بعض اقابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ عامال میں بھی کہیں کہیں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عقائد کی اصلاح مشکل ہے اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر ہم کسی ماحول میں ڈھلے ہیں تو کبھی کبھی وہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جو حضرت کے عقیدے پہ نہیں تھا اور ہم نے پڑھا تھا کہ علماء نے اس کا نام کنعان لکھا ہے وہ غرق ہوا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی وہ دعا قبول نہ ہوئی اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی اور بیٹا غرق ہوا قصہ مختصر یہ کہ کشتی آگے نکلی بیٹا تو گیا تقریبا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے مرحلے میں ہم اختتام پر ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ایک سو اور پچاس دن تک وہ کشتی پانی میں رہی جب ہو گیا نا صفایہ اس لیے کہ آپ یہ سب سن چکے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے پار ہوئے جو سوار نہیں ہوئے غرق ہوئے اور جب اب اللہ تعالی کو منظور ہوا کہ اب خوش کی واپس بحال ہو اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی پی جا اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ تھم جا اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہواوں کو حکم دیا کہ اب چلو اور ہم چاہتے ہیں کہ سب خوش کی ہو آسمان سے پانی برسنا بس ہوا زمین نے پانی اپنا جذب کیا ہواوں نے پانی کو خوش کیا وَسْتَوَتْ عَلَلْ جُودِي اور حضرت نوح کی کشتی جودی پر جاتھے جودی پہاڑ تھا اُس زمانے میں اب بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہے غالباً آپ نے نام سنا ہوں علماء لکھتے ہیں آرمینیہ کا ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے نا وہ ایسے تو کئی میلوں پر پھیلاوا ہے ان میں ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جودی جس پر اللہ کے حکم سے حضرت نوح کی کشتی جا ٹھہری تھی وَسْتَوَتْ عَلَلْ جُودِي وہ جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری اب ظاہر بات ہے صدیاں گزر گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ تھا نا آرمینیہ کا ان میں ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے ان میں یہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام جودی تھا اور بعض اقابر نے لکھا ہے کہ وہ اب بھی ہے اور وہ جودی ہی پہاڑ کہلاتا ہے آپ کو یاد ہوں گے مولانا محمد اسلام شیخ پوری مرہوم حضرت کی ایک تفسیر کی کتاب چل رہی تھی تسحیل البیان کے نام سے غالباً جب حضرت کی شہادت ہوئی تو اس سمیں اس کی چوتھی جلد آئی تھی اس چوتھی جلد میں تفسیر کی تسحیل البیان میں حضرت نے بقاعدہ نقشہ دیا ہے اجودی پہاڑ کا جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھیری تھی بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائیں اب جب وہاں ٹھہر گئی ٹھہرنے کے بعد علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ زمین کے کس کس ہٹے میں خشکی ظاہر ہو گئی ہے اور کس میں نہیں تو تفاصیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نے سب سے پہلے کوئے کو بھیجا یہ کوئی خبر لے کر آئے صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں وہ تو گیا وہ تو کھانے پینے میں لگ گیا واپس ہی نہیں آیا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا جب اس کو بھیجا تو وہ لے کر آیا بلکہ بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زیتون کی ایک ٹہنی لے کر آیا اور حضرت کے ہاتھ پر جب آ کر بیٹھا تو اس کے جو پنجے تھے اس پہ مٹی بھی لگی تھی اور ٹہنی بھی لائی تو حضرت بھام گئے کہ اب خوش کی ظاہر ہو گئی ہے اور پتہ ہے بعض اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور عمل کیا تو اللہ تعالی نے انعام کے طور پر کبوتر کے گلے میں کوز قضا کا ہار ڈالا ہے آج بھی آپ کبوتر دیکھیں تو یہاں اس کی گردن میں ایک نمائع ہار محسوس ہوتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو بعض اکابر یہ فرمایا یہ کوز قضا کا ہار تھا جو اللہ تعالی نے بطور انعام کے دیا تھا کبوتر کو خیر آپ اور ہمیں بھی سبق بھی لینا چاہیے نا کہ تفاصیل کی کتابوں میں ہیں یہ واقعات لیکن اتنا تو چاہیے کہ اگر کبوتر نے پیغمبر کی بات مانی اور خدا سے انعام پایا تو آپ اور ہم بھی جب انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو مانیں گے ان پر عمل کریں گے تو انعام پائیں گے یا نہیں پائیں گے پائیں گے اچھا اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے کلام پاپ میں بھی فرمایا جب یہ مرحلہ آیا نہ فرمایا یا نوح اے نوح اب اللہ کا حکم آرہا ہے اہبت بی سلام منہ اب سلامتی سے اس کشتی سے اتر آؤ اب حضرت نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے زمین پر آئے باقی قوم تو گئی سب تو غرق ہو جب حضرت نوح علیہ السلام آئے اب یہاں سے انسانیت کا اب یہ گویا کہ دوبارہ سلسلہ آبادی کا شروع ہو رہا ہے علماء نے لکھا ہے کہ کنان تو وہاں پانی میں غرق ہوا ایک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے پرانی کتابوں بھی ملتا ہے لیکن وہ طوفان سے بھی پہلے مر گئے تھے تین بیٹے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور یہ وہ تین تھے جن سے اللہ تعالی نے پھر انسانیت کا سلسلہ آگے چلایا انشاءاللہ ان کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑیں گے لیکن پہلے یہ ذرا ہم اختتام کر لیں حضرت نوح علیہ السلام جب اس زمین پر واپس آباد ہوئے آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح کو ہی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح آدم سانی تھے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا آباد ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اور حضرت کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے وہ لگ بگ اسی وہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں باقی تو ساری قوم غرق ہو گئی اور پھر علماء نے لکھا ہے بلکہ انشاءاللہ ہم وہ آیت بھی آگے پڑھیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا کہ باقی نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے ان تین بیٹوں سے چلی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح یہ آدم سانی تھے جن سے انسانیت کا سلسلہ پھر آگے اللہ نے چلایا ہے حضرت نوح علیہ السلام واپس اس دنیا میں آباد ہوئے اور علماء نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور خود قرآن پاک میں بھی ہے انہو کان عبدن شکورا خدا کے بڑے شکر گزار بندے تھے حضرت نوح اور پتہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا علماء سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عبادات کا اظہار بھی علماء نے کیا ہے کلام پاک احدیث طیبہ کی روشنی میں یا قرآن فرامین کی روشنی میں کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر سال صرف دو دن چھوڑ کے پورا سال روزہ رکھتے تھے صرف دو دن کا ناغہ کرتے تھے یہ علماء نے لکھا ہے باقی سال میں کوئی دن روزے کا چھوٹتا نہیں تھا حضرت سے ظاہر بات ہے آپ اور ہم تو وہ قوت وہ طاقت رکھتے نہیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب ہدایات امت کو دی ہیں کہ آپ اور ہم چاہیں تو بڑی آسانی سے ان پر عمل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں نا یہ اصل میں سائم الدہر اس باب میں بحث کی جاتی ہے ہمیشہ کا روزے دار وہ آپ کے ہمارے بس میں بھی نہیں آپ کے ہمارے بس میں نہیں لیکن حضرت نوح کی تاریخ میں ہیں دو دن چھوڑ کر حضرت باقی سارا سال روزے سے رہتے تھے اچھا اب سائم علماء نے لکھا ہے اسی موقع پر کہ اصل میں یہ حقیقی سائم الدہر تھے ہمیشہ کے روزے دار یہ آپ کے ہمارے بس میں بھی نہیں ہے اچھا حکمی سائم الدہر کیسے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح ارشاد فرمایا ایام بیز کے روزے رکھ لو ایام بیز جیسے اسی دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ایام بیز کیا ہوتا ہے ایام بیز حدیث میں ہے یہ لفظ ہر ماہ کے تیرہ چودہ پندرہ یہ فوقہہ نے اس کا معنی لکھا ہے ایام بیز ہر مہینے کے تین دن تیرہ چودہ پندرہ اچھا یہ بھی سن لیں انگریزی کلینڈر کے یا اسلامی کلینڈر کے اسلامی کلینڈر کے یہ یاد رکھئے گا اسلامی کلینڈر کے اس لیے کہ علماء نے اس کی وضاعت کی ہے کہ اسلام کا نظام اسلامی کلینڈر کے تابعے چلتا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ ایک الگ بات ہے کہ ضرورت کے تحت یہ عام ہو گیا لیکن اسلامی کلینڈر سے واقفیت ہونی چاہیے بہت ضروری ہے خیر تیرہ چودہ پندرہ اگر کوئی یہ تین روزے ہر ماہ رکھ لے تو قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ گویا کہ اس نے ایک ماہ روزہ رکھا ہے کیوں ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ کم از کم کتنا عوض دیتے ہیں دس گناہ ایک روزہ رکھا تو کتنے ہوئے دس دو رکھ دے گئے تو کتنے ہوئے اور تین رکھ لیے تو اور اسلامی کلینڈر کا سب سے بڑا مہینہ اتنے دنوں کا ہوتا ہے اسلامی مہینہ نہ اٹھائیس دن کا ہوتا ہے نہ اکتیس دن کا ہوتا ہے یاد رکھنا اسلامی مہینہ یا انتیس ہوگا یا اس لیے یہ اگر کوئی اچھا ایک چیز اور بھی رکھ لیں اگر کوئی جیسے بات اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے کہ اگر کسی کا مثال کے طور پر اور زائد دل ہو اور زیادہ رکھنے کے لیے کا ذکر فرمایا گیا اچھا اسی کے ساتھ ساتھ پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے حضرت دعود علیہ السلام کے روزے کا حضرت دعود علیہ السلام کے واقعات انشاءاللہ ہم آگے پڑیں گے جب پہنچیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا لیکن یہ چیز سنتے چلے جائیں حضرت دعود علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا تو آپ نے سنا نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ دو دن پورے سال میں چھوڑتے تھے باقی سارا سال روزہ حقیقی سائم و دہر تھے حضرت نوح علیہ السلام کاش وقت ہوتا تو یہ تو ہے نا اسلامی تعلیم حضرت نوح کے بارے میں ذرا میں آپ کو اہل کتاب کے حوالے سے بھی سناتا کہ اہل کتاب نے بائبل میں کیا لکھا ہے حضرت نوح کے بارے میں لیکن خیر وقت نہیں ہے پھر کبھی موقع ہوگا ابھی یہ چیز سنیں حضرت دعود علیہ السلام تو اسلام کا روزہ کیسا تھا علماء نے لکھا ہے حضرت شریف کی روشنی میں ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے علماء نے اس کی شرعہ میں لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہوتی ہے جب آپ ایک سلسلے کا کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے مسلسل تو وہ عبادت نہیں رہی گی عادت بن جائے گی عادت پھر بات نہیں ہوتی بات عبادت کی ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ عبادت کریں گے عادت میں نہیں ڈھلیں گے تو جب ایک دن رکھیں گے تو جس دن نہیں رکھیں گے اس دن آرام رہے گا جس دن رکھیں گے کچھ تکلیف محسوس ہوگی کچھ الجھن لگے گی کچھ تھوڑا سے سختی بھی برداش ہوگی اس کو عبادت کہتے ہیں نہیں سمجھائی بات اس لیے حضرت دعود علیہ السلام کے روزہ کا اظہار حضیث شریف کی روشنی میں علماء نے لکھا ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن ناغہ کرتے تھے اور پسندید کی کیا اظہار کیا گیا ہے کہ خدا کو بڑا پسند حضرت دعود کا روزہ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تو یہ عالم تھا خیر خدا کے نبی تو خدا کے نبی ہیں ان جیسے حوصلے بھی تو کہاں سے لائیں بدعا کریں اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیف اور پتہ ہے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ خیر بارال میں پھر دوسری طرف نکل جاؤں گا حضرت نوح کا واقعہ پورا کرنے دیں پھر انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ سلسلہ آگے چلا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام زندگی کے آخری کنارے پر جا لگے جو سب کے لئے حکم ہے جس سے کسی کو چھٹکارہ نہیں ہے وہ آپ سب جانتے ہیں وہ کیا ہے اور ہاں یہ یاد رکھئے گا آپ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا انبیاء علیہ السلام کی موت کچھ اور ہوتی ہے آپ کی اور میری موت کچھ یہ ذہن میں رکھئے گا بعض لوگ کہتے ہیں وہ ایک جیسی ہے اور ان کے نزدیک اگر انبیاء اور عوام کی موت کو ایک جیسا نہ قرار دیا جائے وہ توحید کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو یہ غلط بات ہے انبیاء علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو بخشتے ہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی اموات کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ خدا کے نبیوں کو تو کبھی کبھی اللہ اختیار بھی دیتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہیں تو رہیں نہیں تو ہمارے پاس آ جائیں آپ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے سامنے کے وہ خدا کا ایک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں ونہ ہمارے جوار رحمت میں تشریف لے آئیں صحابہ نے پوچھا کہ آقا اللہ کے ان بندے نے کیا انتخاب فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ان بندے نے خدا کے جوار رحمت میں جانا انتخاب فرمایا حضور تو خاموش ہو گئے صحابہ بھی خاموش ہو گئے لیکن حضرت رفیق دم حجرت رو دی صحابہ نے جب دیکھا کہ حضرت رفیق دم حجرت رو رہے ہیں تو فرمایا حضرت آپ کی آنکھ کیوں نم ہو گئی یہ تو خدا کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے حضرت رفیق دم حجرت رضی اللہ تعالی نے فرمایا خدا کے کسی اور بندے کی نہیں انہی کی بات ہو رہی ہے تم سے کھل کے کہہ نہیں رہی ہے کہ برداشت نہیں کر سکو وہ تو مزاج شنا سے رسول تھے نا بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اچھا جب اب ہوا نا کہ حضرت نوح کا آخر وقت آیا تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا آخر وقت آیا لبنان میں اور ان علماء کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام وہیں دفن کیے گئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ملک شام میں دفن کیے گئے لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ پرانی کتابوں کے حوالے سے کہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام جب توفان سے یہ توفان تھما اور پھر باقی مراحل سے فارغ ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام حرم تشریف لائے اس وادی کو چھوڑ کر جہاں توفان میں رکے تھے حرم تشریف لائے اور باقی زندگی کے ایام حرم میں پورے کیے اور حرم میں پورا کرنے کے بعد علماء یعنی صاحب قصص الانبیان علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ حرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام دفن کر دئیے گئے رہ گیا سوال کہ حضرت نوح کی قبر پھر حرم میں کہاں ہیں نشان نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہیں بعض جیسے میں نے ابھی ارز کیا بعض نے فرمایا لبنان بعض نے فرمایا شام بعض نے فرمایا حرم تو یہ اگر تھوڑا سا آپ یاد کر لیں جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے اخیر وقت کے ابواب پڑے تھے وہاں میں نے ارز کیا تھا کہ ماں سوائے حضرت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کسی نبی کی قبر کا نشان ہو بہو سو فیصد یقین کے ساتھ نہیں ملتا احتمال ہوتا ہے یہاں ہو یا وہاں ہو وہاں ہو یا یہاں ہو یہ تنہا حضرت محمد الرسول اللہ ہیں کہ جن کا روزہ پاک تواتر سے ثابت ہے کہ مدینہ میں ہیں حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور کے روزے کا وہاں انکار کرے ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اس لیے کہ حضور کی قبر کا نشان تواتر سے ثابت ہے سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جو تین بیٹے تھے نا ہام سام اور یافس جو بچے تھے اس طوفان میں وہ کہاں گئے انشاءاللہ اب ہم جب قصص الانبیاء کی اگلی قسط پڑھیں گے تو میں تھوڑا سا زیادہ نہیں مختصر سا ان کے وضاحت کروں گا اور ہم انشاءاللہ اب اگلی قسط مستقل شروع کریں گے حضرت حود علیہ السلام کی اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم حضرت آدم کے بعد حضرت شیس حضرت شیس کے بعد حضرت عدریس حضرت عدریس کے بعد حضرت نوح جس ترتیب سے ہم پڑھے ہوئے آئے اور حضرت نوح کے بعد علماء نے باپ باندھا ہے حضرت حود علیہ السلام اس لیے انشاءاللہ اب ہم حضرت حود کا پڑھیں گے چلتے چلتے آخری بات میں ارز کر دوں یہاں ابھی آپ نے اور ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں نا اور بولیں تو صحیح کئی جمعے پڑھے ہیں اب ذرا سنیں میں ایک چیز آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو این الیکین کا درجہ حاصل ہو یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے قرآن پاک ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں واقعات مکمل ہوئے ذرا سنیں کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا سناؤں دھیان سے غور سے سنیے گا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِنُوْحِيْحَا إِلَيْكَ میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ فرمایا مَا كُنْتَ تَعْلَمُحَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ حَادَ میرے نبی یہ باتیں نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی کیا سمجھائی اس میں بات آپ کو نہیں سمجھائی تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِنُوْحِيْحَا إِلَيْكَ میرے نبی یہ غیب کی کیا ہیں باتیں غیب کی خبریں اَنْبَاءِ الْغَيْبِ غیب کی خبریں کیا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے پتا چلتا ہے کہ علمِ غیب یہی تو آیات ہیں کلامِ پاک میں ذرا اگر آپ غور کریں کہ اب دیکھیں اگر خدا نہ کرے اگر میں یہ سب واقعات پڑھنے کے بعد کہوں اگر میں کہوں نہیں تو الحمدللہ اگر میں کہوں کہ اللہ تو ذاتی طور پر عالم الغیب ہیں لیکن انبیاء عطائی طور پر عالم الغیب ہیں اللہ تو ذاتی طور پر حاضر و ناظر ہیں لیکن انبیاء عطائی طور پر حاضر و ناظر ہیں اللہ تو ذاتی طور پر مختارِ کل ہیں لیکن انبیاء عطائی طور پر مختارِ کل ہیں یہ عقیدہ جھول ہے کسی کو صحیح لگے غلط نہیں جھول ہے اور یہی تو وجہ ہے کہ اس طرح کی جب آیات پڑھتے ہیں تو پھر میں تنگ آ کر یہی کہتا ہوں کہ حضور روزے میں جانے کے بعد یہ سب ہوئے ہیں عالم الغیب بھی حاضر ناظر بھی اور مختارِ کل بھی اس سے پہلے نہیں ہوئے کیوں یہ آیات جو موجود ہیں وہ تو ہوتے ہیں جو شیلے جو کہہ دیتے ہیں جنسے کہ ایک نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام پیدائش سے بھی پہلے عالم الغیب تھے وہ تو ہوتے ہیں تقاریر والے میری طرح جاہل لیکن جو ہوتے ہیں نا زرہ تیز طرار جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں جب حضور علیہ السلام روزے میں گئے ہیں نا اس کے بعد ہوئے ہیں عالم الغیب بھی حاضر ناظر بھی اور مختارِ کل بھی سمجھائیں؟ یہ اگلی بات ہے کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے مطالعہ بریلویت میں لکھا ہے کہ پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے خدا نہ کرے اگر میرے ذہن کے مطابق جب حضور روزے میں چلے گئے ہیں پھر عالم الغیب ہوئے ہیں مختارِ کل ہوئے ہیں حاضر ناظر ہوئے ہیں تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب میں یہ چیز مان بیٹھا ہوں تو حضور کے روزے میں دفن ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں مجھے کون بتا گیا ہے؟ نہیں سمجھائیں میرے پاس جبریل آئے بھئی مرزا غلام احمد قائدینی کے پاس ٹیچی ٹیچی آ سکتا ہے نہیں وہ تو خود کہتا ہے چلو خیر چھوڑیں اس کو تو وہ تو چلیں اپنی بات ہے آپ تو ما شاء اللہ پڑے لکھے ہیں ذرا دل لفتی بات بتائیں کیا یہ علامہ خالد محمود صاحب کا سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں جب کہتا ہوں حضور علیہ السلام جب روزہ پاک میں تشریف لے گئے اس کے بعد عالم الغیب بھی ہوئے حاضر ناظر بھی ہوئے مختار کل بھی ہوئے تو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا اب یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ روزہ میں جانے کے بعد یہ تمام چیزیں جب میں بیان کر رہا ہوں روزہ میں جانے کے بعد مجھے آ کر کون بتا گیا ہے؟ جبریل تو آئیں گے نہیں آئیں گے میرے پاس کیا خیال ہے؟ تو سوچ لو نہیں مجھے پھر کون بتا گیا ہے؟ بس ٹھیک ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے مسئلہ تو یہیں اٹکاوا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناشر ہوں اور اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے یہ یاد رکھنا میں آخری بات ارز کر کے بس کرتا ہوں عقیدہ اس میں کسی قسم کی سعودی بازی نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو جب حضرت نو کا بیٹا اڑ گیا حضرت ابراہیم کے جو باپ تھے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے وہ نہیں آسکے بلکہ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں حضرت ابراہیم کی خاطر اللہ قیامت کے دن ان کے والد کو بچھو کی صورت میں ڈھال دیں گے لیکن جنت نہیں ہے نجات نہیں ہے اچھا آپ دور کیوں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن چاچا جان چھڑکتے تھے حضور پر لیکن حضور کے عقیدے کو قبول نہیں کیا حتیٰ کہ حضور نے پیش بھی فرمایا تو نہ کر دی یہ کہہ کے کہ یہ کیا کہیں آگے دوزک لکھی ہے تو ٹھیک اب روح نکل گئی چاچا کے وجود سے حضور رو دی ہے روتے میں اٹھے صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا لیکن صحابہ کیا کرے اب اللہ تعالیٰ نے صورت قصص میں ہے وہ آئے جا کے گھر جا کے پڑھ لینا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ میرے پیغمبر ہدایت ہمارے قبضے میں ہیں ہم جیسے چاہیں اسے ہدایت نصیب یہ عقیدہ ہے آپ نہ مانیں میری بات آپ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص تلاش کرتے کرتے مدینہ کی راہ آ نکلا حضور علیہ السلام کہیں جا رہے تھے ساتھ میں صحابہ بھی حضور نے جب دیکھا تو ان صحابہ نے حضور سے ہی پوچھا کہ مدینہ کی راہ کہاں ہیں حضور علیہ السلام بام گئے حضور نے فرمایا مدینہ تیبہ کیوں جا رہے ہیں آپ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی سے ملنے جا رہے ہیں ان سے کچھ سیکھنے جا رہے ہیں حضور نے فرمایا اللہ کے نبی ہم ہی ہیں کہو کیا بات ہے وہ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے سکھا دیجئے حضور نے فرمایا بیٹھے حضور نے سکھا دیا اسلام کا جو عقیدہ ہے حضور نے سکھایا اچھا جیسے ہی وہ سکھائے نا اب یاد رکھی گا وہ سکھانے والے حضور ہیں آپ اور ہمارے سیکڑوں سال خدا کے نبی کا ایک لمحہ اچھا اب جیسے ہی حضور اٹھے وہ بھی اٹھا وہ سواری پر سوار ہوا صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے تھے ان کی اونٹنی پیچھے ہوئی ان کی اونٹنی کا قدم ایک گڑے میں گیا گڑے میں گیا تو اونٹنی جو گری وہ بھی گرا وہ جو گرے ان کی یہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی وہیں دب توڑ دیا حضور بھاگے حضور علیہ السلام نے ان کو لے کر گود میں دیکھا رکھا تو دیکھا کہ روح پرواز کر چکی تھی حضور کے اس فرمان کا مانع علماء نے لکھا ہے صحابہ سامنے تھے حضور نے فرمایا میرے ان صحابی کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی خوراکیں دی جا رہی ہیں آپ دیکھیں نماز کا موقع نہیں آیا روزے کا نہیں آیا حج کا نہیں آیا عقیدہ صحیح کیا سیدھا پار ہو گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سنتیں ادا کریں